جن لوگوں کو بھی گیسز ہوتی ہیں پھارا ہوتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے گیس دماغ پچھڑتی ہے سر درد ہوتا ہے گھبرات بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے ٹوٹلی جو ہے میں نے اس طرح پچھلے اپیسیٹ میں بھی بتایا تھا کہ چار چیزیں آپ نے لینی ہے ایک لینے ہے سوکے لیمو سوکے لیمو آپ لینے پچاس گرام پودینہ دیسی پچاس گرام انار دانہ پچاس گرام سنا مکی پچاس گرام ان کو ملاک کے پاورڈر بنا لیں ایک چاہی والی چمچ صبح ایک چاہی والی چمچ شام پانی کے ساتھ آپ دیکھئے گا پہلے دن ہی فرق پڑے گا یہ کچھ دن استعمال کیجئے یہ مکمل ٹھیک ہو جائے آپ اسے روک دیجئے اچھا اس سے مطلب میدہ کی ساری کلنزیں میدہ بھی کلیر ہوگا کونسٹیپیشن بھی دور ہوگی تیزابیت بھی دور ہوگی اپارہ پن بھی دور ہوگا اور یہ جو گیسز دل کی طرف جاتی ہیں گھبراٹ شروع ہو جاتی ہے یہ چیز بھی دور ہو جائے اکیم صاحب یہ میدے میں کہتے ہیں اچھا بہت گرمی ہیں یا گرم چیزیں کھانے سے میدہ اس طرح ہوتا ہے اس کا افیکٹ پتتا ہے؟ نہیں اس کا وہ نہیں ہوتا بعضی چیزیں زیادہ کھانے سے ہوتا ہے اچھا اگر کسی کو بھی جیسے بہت زیادہ تحزابیت رہتی ہے اور اگر اچ پیلوری کا بکٹیریا ایکٹیو ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ ڈر خوف بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے پیشنٹ انزائیٹی میں چلا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ نے رہنا ہے ریوند خطائی ایک بوٹی آتی ہے ریوند خطائی اس کو پاورڈر بنائیں اور اس کی ایک چھٹکی اگلس پانی میں ڈالیں اور ایک چمچ اسپاہول چھلکا بھی اسی پانی میں ملا لیں مکس کر کے دن میں دو بار پیئیں اور یہ کم سے کم کچھ عرصہ یعنی مہینہ چالیس دن پیئیں آپ آپ دیکھئے گا آپ کا ایس پیلوری کا بیکٹیریا بھی نیکٹیو ہو جائے گا تیزابیت بھی دور جائے گا آپ کو السر کی شکایت ہو وہ بھی دور ہو جائے گا اور خوراک پہ بھی تھوڑا سا ہم دہان کریں تھوڑا سا احتیاط کریں آپ سخت چیزوں کا استعمال کم کریں سیئے